لہور میں ماں بیٹی کے ساتھ زیادتی کا اندھوناک واقعہ رکشاڈ راور اور اس کے ساتھی نے ویہاری سے آنے والی خاتون اور اس کی پندرہ سالہ بیٹی پر قیامت دھا دی لہور پولیس کا بروقت ایکشن دونوں درندوں کو گرفتار کر لیا ملزم رکشاڈ راور پہلے سے ریکارڈ یافتہ دو شہروں میں ریپ کے مقدمات بھی درش دوسرا ملزم بھی قانون کی گرفت میں ایف آئی آر کے مطابق زیادتی کا شکار خاتون ویہاری سے پندرہ سالہ بیٹی کے ساتھ بس پر لہور آئی ٹھوکر نیاز بیک پر کینٹ جانے کے لیے رکشا لیا جس میں ڈرائیور کا ساتھی پہلے سے موجود تھا ملزمان دونوں کو الڈی ایوینیو کے سنسان علاقے میں لے گئے اور زیادتی کر ڈالی مزیر اعلی پنجاب کا سی سی پیو سے رابطہ کہا متاثرہ ماں بیٹی کو انصاف کی فراہمی میں کوئی قصر اٹھا نہ رکھی جائے خاتون سے بدسلوکی کے واقعے کے بعد لاہور کے پارکوں کے سیکیورٹی سخت گارٹ تائیونات کیمرے لگانے کا فیصلہ پارکوں میں آنے والے افراد کا نام پتہ اور رابطہ نمبر بھی درج کیا جا رہا ہے پارک آنے والی خواتین کے تحفظ کے لیے ڈنڈا بردار فورس کو ٹریننگ دی جائے گی پی ایچ اے نے بھی تجویز دے دیں پارک کی سیکیورٹی رینجرز کو دینے کی سفارش پارکوں میں صرف فیملیز کو آنے کی اجازت اور ٹک ٹاکرز کو اجازت لینے کے بعد پارکوں میں شوٹنگ کی کرنے کی تجویز دی گئی ہیں گریٹر اقبال پارک واقعی میں ملاوث ملزموں کے گرد گھیرہ تانگ متاثرہ خاتون کی میڈیکل ریپورٹ عدالت میں جمع ریپورٹ کے مطابق متاثرہ خاتون کے جسم پر خراشوں اور انگلیوں کے نشانات ہیں پولیس نے مزید چونتیس ملزم بھی گرفتار کر لیے مجموعی تعداد ایک سو چھبیس ہو گئی تحقیقاتی ریپورٹ آج وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کی جائے گی منارے پاکستان پر خاتون سے بکتم ایزی کیس کی ریپورٹ سپرم کورٹ کے انسانی حقوق سیل میں جمع آئی جی پنجاب کی جانب سے جمع ریپورٹ میں کہا گیا کہ تیس ویڈیو سوٹ ساٹھ تصویر اکٹھی کر کے نادرہ کو شراخ کے لیے بھیجوائی گئی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مدد سے جیو فینسنگ ڈیٹا اکٹھا کیا گیا خاتون کا مائڈیکل کرایا گیا اب تک بانوے افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے واقعے کی جامع تحقیقات کے لیے چار خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں منڈے سے ہم سکول اوپن کر دیں گے وہ جن کی ہنڈرڈ پرسنٹ ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہے پیرنس جو ہے ان کی بھی ویکسینیشن ہو رہی ہے یا جن کی ہو چکی ہے ان کے بچے اسکول میں الوکیے کیے جائے گی سندھ میں مکمل ویکسینیشن والے اسکول تیس اوگز سے کھولنے کا اعلان صوبائی وزیر تعلیم سردار شاہ نے اعلان نیوز کانفرنس میں کیا پرائیوٹ اسکولز اسوسییشن کے نمائندی بھی موجود وزیر تعلیم سندھ نے کہا پرائیوٹ اسکولوں کے اسی فیصد سٹاف کی ویکسینیشن ہو چکی ہے جن بچوں کے والدین نے ویکسین لگوالی ہے ان کے بچے اسکول جا سکتے ہیں فیلحال اسکول پچاس فیصد حاضری کے ساتھ کھولے جائیں گے جن اداروں کی سو فیصد ویکسینیشن نہیں ہوگی وہ نہیں کھولے جائیں گے کراچی میں سی وی اوپر پھنسے بہری جہاز کو گہرے پانی میں پہنچا دیا گیا مشیرے ساحلی امور محمود مولوی کہتے ہیں آپریشن مکمل کر لیا گیا کل جہاز ساحل سے چلا جائے گا جہاز سفر کے قابل نہ ہوا تو اسے تو کر کے بھیچا جائے گا جہاز کے انکریش کے چارجز ہوں گے آپریشن میں دو ٹک بوٹ ایک آپریشنل بوٹ اور کرین بردار بوٹ نے حصہ لیا اخوانستان میں پھر جنگ چھڑ گئی اخوان صوبے وادی پنچویر میں تالبان اور شمالی مزہمتی فوج کے درمیان شدید جھڑپے دونوں جانب سے ایک دوسرے کو بھاری نقصان پہنچانے کے دعوے دوسری جانب کابل ائرپورٹ کے باہر بھی فارنگ کا تبادلہ ایک شخص حلاق تین زخمی ہو گئے خبر ایجنسی کے مطابق ائرپورٹ کے شمالی گیٹ پر نامعلوم افراد اخوان محافظوں اور مغربی فوجوں کے درمیان فارنگ کا تبادلہ ہوا پی آئی اے کا کابل کے لیے آج کا خصوصی فلائٹ آپریشن منصوخ آج تین پروازیں کابل روانہ ہونا تھی وزیر خارجہ شاہ ومود کریشی کہتے ہیں ذمہ دار پروسی کی حیثیت سے افغانستان کے لیے سہولت سازی کا کردار ادا کر رہے ہیں ایکسپریس نیوز کے پروگرام ایکسپریسوں میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان چاہتا ہے افغانیوں کے لیے آسانیہ پیدا ہوں ماضی میں افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا رہا افغان رہنما نے بھارت کو کہا ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو افغانستان کی سرزمین کے ذریعے حل نہ کریں تالبان کے کابل پر قبضے کے بعد افغانستان میں کوئی حکومت نہیں رہی اس وقت تالبان اور سیاسی قوتوں میں مذاکرات جاری ہیں افغانستان میں پاکستان کے صفی منصور احمد خان کی مارننگ چو ایکسپریسوں میں بات چیت کہا سیاسی فارمولے کے ذریعے نیا نظام لانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک اتیسو اگس کو غیر ملکی فوجوں کے نکل جانے کے بعد حکومت کا قیام عمل میں آئے گا کابل میں سیکیورٹی نارمل ہے ائرپورٹ پر دائشہ دہشتگرد تنظیموں کی جانب سے حملے کا خدشہ ہے سیپیک کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں بھارت نہیں چاہتا سیپیک آگے بڑھے وزیر داخلہ شیخ رشید کی نیوز بریفنگ وفاقی وزیر نے کہا کہ چینی شہریوں پر حملوں میں ملاوث کچھ ملزم گرفتار کر لیے افغانستان کے حالات کی وجہ سے سیپیک مزید اہم ہو گیا مزید بولے شہباز شریف کا درخواست دینے کا وقت ختم ہو چکا مریم نواز کی بھی کوئی درخواست نہیں ملی افغانستان کی وجہ سے فصل الرحمن کی سیاست بہتر ہو سکتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ٹک ٹاک پر پابندی کا معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے رکھنے کا حکوم چیف جسس ستر منولا نے رمارکس دیئے کوئی رولز موجود نہیں پی ٹی اے نے ٹک ٹاک پر غیر قانونی طور پر پابندی لگائی عدالت نے کہا کہ پی ٹی اے کو وفاقی کابینہ سے ہدایت لینے کا کہا تھا اس کا کیا بنا پی ٹی اے نے عدالتی احکامات پر وفاقی کابینہ سے پالیسی کے حوالے سے ہدایت کیوں نہیں لی اگر ایسا چلتا رہا تو چیئرمنٹ پی ٹی اے کو ذاتی حیثیت میں طلب کریں گے مزید سماد 20 سپتمبر تک کے لیے ملتوی کرتی گئی راول پنڈی میں مدرسے کی طالبہ پر تشدد اور مبینہ زیادتی ملزم کے بھائی بھتیجے مدرسے کے نائب امیر منتظم مدرسہ کے بیٹے سمیت دیگر افراد کو تحویل ملے لیا مدرسے کا دیگر سٹاف بھی شامل تفتیش ڈی ایس پی سٹی نے متاثرہ طالبہ اور ان کی والدہ سے گھر جا کر ملاقات بھی کی کرونا کی چوتھی لہر ہر گزرتے دن کے ساتھ خطرناک ہونے لگی محلق وبا ایک دن میں مزید تفسیح جانے لی گئی 3772 نئے کیسے سامنے آگئے ملک بھر میں مضبط کیسز کی شراز 7 فیصد ریکارڈ کی گئی فال کیسز کی تعداد بھی بھڑھ کر 89,919 ہو گئی سب سے پہلے اہم خبر لہور میں جہاں پہ ماں بیٹی کے ساتھ مبینہ زیادتی کا واقعہ پیش آیا ہے زیادتی کرنے والے ملزمان گرفتار کر لیے گئے مقدمات بھی درج کر لیا گیا ہے ملزم رکشہ ڈرائبر عمر اور ساتھی منصب نے خاتون اور اس کی بیٹی کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا ہے رکشہ ڈرائبر کے خلاف پہلے دو شہروں میں ریپ کے مقدمات بھی درج ہیں مزید تفسیرات بیروشیف لاہور محمد علیہ سے جی محمد علیہ ایک اور اندھوناک واقعہ لاہور میں ماں بیٹی کے ساتھ زیادتی کا کیا تفسیرات ہیں ہم کے پاس؟ جی یہ تو بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے جو لاہور میں گزشتہ رات تھی ہے جو ہوا ہے اس میں جو رکشہ ڈرائبر اور اس کے ساتھی تو پولس کی جانب سے تو دونوں کو گرفتار کر لیا اور ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس میں بھی وہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ عادی مجرمہ اور یہ مجرم جو عمر ہے وہ کچھ عرصہ پہلے یہ جیل سے رہا ہو کے آیا ہے اور یہ پہلے بھی اس طرح کے جو تھے دو بارداتوں میں مدووس تھا اور اس پر مقدمات بھی ہوئے اور یہ اشتہاری ہے اس طرح کے اقدامات کرتا رہا ہے تو اس بارے میں جو ہے کہ اس نے بڑے عجیب طریقے سے جو رکشے میں جس طرح جانا تھا انہوں نے ماں بیٹی آئی تھی ویہاڑی سے تو انہوں نے جانا تھا کینٹ کے ایریا میں تو وہ ان کو کینٹ کے ایریا میں جائے ادھر لے گیا تو یہ اس طرح کے بڑے خوفناک واقعات ہیں پولس نے بڑی کارکر بھی بھی ہے لیکن اس طرح کے اقدامات کو ان کو سخت سخت سزاد جب تک نہیں دی جائے گی اس طرح کے اقدامات کم ہوں گے ان لوگوں میں خوف اور آس نہیں پھیلے گا کہ اگر وہ اس طرح کرتے ہیں تو محفوظ نہیں اور میں جو اس طرح کے واقعات ہوئے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑے اقدامات کرنے پڑیں گے اس کو قانون کا نفاظ کرنا پڑے گا اس طرح کے واقعات کے روکتہم کے لیے سخت سزائیں دینا ہوں گی آپ نے اپ ڈیٹ کیا محمد علیہ السبہ شکریہ اور میں خاتون سے بدسلوکی کے واقعے کے بعد پارکوں کے سیکیورٹی سخت کرتی گئی ہے پارکوں میں آنے والے افراد کے نام پتہ اور رابطہ نمبر درچ کے جا رہے ہیں گریٹر اقبال پارک باغ جنار گریس کورز گرشان اقبال پارک شالی مار باغ میں سیکیورٹی سخت ہے مغبرہ جانگیر شاہی کلہ سمیت دیگر تاریخی مقامات کے سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ ایکسپریس نیوز ساکب سلیم بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ساکب بتائیے گا کیا انتظامات کیے گئے ہیں جی بلکل جو ہے گریٹر اقبال پارک میں آشاء اکرم والے واقعے کے بعد جو ہے گریٹر اقبال پارک سمیت لاہور کے تمام پارکوں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے پارک میں جو ٹائمنگ ہیں اس ٹائمنگ کے اوقات میں جو بھی مرد خواتین اور جوان جو وہاں پہ آئے گا اس کا نام پتہ اور جو ہے یہ فون نمبر بھی وہاں پہ ان کے اندراج کیا جا رہا ہے سیکیورٹیز جو ہے تمام پارکوں کی بڑھا دی گئی ہے پولیس جہاں پر آپ مزید لگانی چاہیے وہاں پہ بھی جو ہے وہ لگا دی گئی ہے ڈالفن کی جو ٹیم ہے ان کی پیٹرولنگ کو بھی بڑھا دیا گیا ہے کہ آپ نے ریزیڈنشل ایریے کے علاوہ جو پارکس جہاں اسٹورٹیکل پلیس جہاں پہ عوام آتی ہے وہاں پر بھی ڈالفن جو ہے پیٹرولنگ موثر کرے گی زیادہ بڑھا دے گی اسٹورٹیکل پارک کے بار موجود ہیں جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا اور اس انسیڈنٹ کے بعد اسے پولیس جو ہے متحرک ہے ان ملزمان کو پکڑنے میں آج بھی مزید چونتی سفرات جو ہے جی پنجاب کے مطابق اس کو پنجاب کے مختلف ازلات سے جو ہے ان کو ٹریس کیا گیا ہے یہ ملزمان وہ ٹریس کیے گئے ہیں جو جو تصویریں جو لی گئی تھی اس ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اور جو قریبی کیمروز کے جو اندر پی ایچ اکے لگے ہوئے تھے اور دیگر اطراف کے اندر ان کو تصویروں سے جو افراد جو نوجوانوں کی تصویریں تھی وہ ناظرہ کا بجوائی گئی تھی وہاں سے دی نیویفکیشن ہوئی پھر یہاں پر جیو فینسنگ بھی کی گئی اور اس کے درو بھی جو ملزمان جو ہے وہ ثابت ہوئے قصور وار ان کو جو ہے وہ پکڑ لیا گیا ہے ٹوٹل ایک سو چھبیس افراد جو ہے ابھی تک گرفتار ہو چکے ہیں باقی مزید کی شراغت کی جاری ہے کیونکہ ویڈیو کچھ جو ہے وہ بلر ہیں فیسز کلیر نہیں ہیں ان کو مزید فرانزی کیا جارہا ہے تاکہ ان کے فیس کلیر آئیں اور اس سے جو ہے ان کو پھر ناظرہ کے تروں ان کی نیویفکیشن کر کے وہاں پر گرفتارے جو ہے ان کو کیا جائے گا لاہور سمیت پنجاب بھر میں گرفتاریوں کو سلسلہ جاری ہے پولس دلکل مطارق ہے اگر ہم گریٹر اقبال پارک کی بات کریں تو یہاں پر بھی تمام گیٹس کے اوپر سیکیورٹی بھرہ دی گئی ہے خاردار تارے لگا دی گئی ہیں اور جو جنگلے وغیرہ ٹھیک ہے سیکیورٹی بھرہ دی گئی ہے بہت شکریہ ساکیب سلیم بھٹ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا گریٹر اقبال پارک واقعہ پی اچے کا پارکس کے حوالے سے ریفارمز کا فیصلہ وائس چیئرمن پی اچے حافظ دشان رشید نے تجاویز مجاز اتھارٹی کو بھیجوا دی ہیں گریٹر اقبال پارک واقعہ میں پی اچے کا پارکس کے حوالے سے ریفارمز کا فیصلہ کیا جا رہا ہے میہ اسلم ہمارے نمائن میں ان سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں میہ اسلم ریفارمز کے اندر کیا کیا تجاویز سامنے آئیں ان پر عمل درامت کا آغاز کب سے ہوگا ہاں جی بالکل مینارے پاکستان واقعے کے بعد جو ہے وہ یہ تجاویز مرتب کی گئی ہیں وائس چیئرمن پی اچے حافظ دشان رشید کی جانب سے اور ان تجاویز کے مطابق انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ مینارے پاکستان کی جو تاریخی حیثیت ہے اس کے پیشے نظر سیکیورٹی اس کی جو ہے وہ پاکستان رینجرز کے حوالے کی جائے کیونکہ مینارے پاکستان نہ صرف ایک قومی ورثہ ہے بلکہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ اس پارک کو بڑی عزت اور احترام کی نظر سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے دوسری جانب ان کا یہ کہنا تھا کہ مینارے پاکستان میں یہ بھی تجویز دیئے گئی ہے کہ صرف فیملیز کو آنے کی اجازت دی جائے اور مستقل بنیادوں پر جو ہے وہ پولیس چوکی قائم کی جائے جس کے انڈر جو ہے وہ ایک درجہ سے زائد پولیس اہلکار موجود ہوں تو ایک جانب رینجرز دوسری جانب پولیس اور تیسری جانب پی ایچ اے کے اپنا سیکیورٹی سٹاف جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوگا تو اس طرح کوشش کی جائے گی کہ پارک کے انڈر لائن اڈر اور خاص طور پر خواتین کا تقدس جو پامال نہ ہو اس بات کو جو ہے وہ یقین دہانی جو ہے وہ کروائی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مزید کچھ تجاویز دی گئی ہیں پارک کے اندر خواتین کے لیے جو ہے وہ کچھ مخصوص ایریا جو ہے وہ بھی مختص کرنے کے تجویز دی گئی ہے جہاں کوئی مرد جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکے گا تاکہ خواتین جو ہے وہ اپنے آزادی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا انجوائے کر سکے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹک ٹاکرز کو جو ہے اور یوٹیوبرز جو ہے ان کا داخلہ جو ہے وہ بند کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹک ٹاکرز جو ہیں وہ پہلے ریٹن اپلیکیشن دیں گے ان کا سکرپٹ کی اپروو ہوگا اور اس کے بعد اگر انہیں اجازت ہوگی تو پھر ہی وہ جو ہے وہ اپنی پیچرائیزیشن کر سکتے ہیں ورنہ جو بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا میاں اسلام ادھر کراچی میں پرابیٹ سکول سکول کھولنے کا اعلان کر دیا سردار شاہ کہتے ہیں کہ تیس اگر سے سو فیصد ویکسینیشن والے سکول اور کالیجز کھول دیا جائیں گے مزید بتا رہی ہیں رجا فاطمہ کراجی میں پرابیٹ سکول مالکان کے احتجاج رنگ لے آیا وزیر تعلیم سردار شاہ نے سکول کھولنے کی مشروط اجازت کا اعلان کر دیا تیس تاریخ منڈے سے ہم سکول اوپن کر دیں گے وہ جن کی ہنڈرڈ پرسنٹ مکمل ہو چکی ہے جو باقی سکول ہیں وہ جیسے اپنی رپورٹ ڈائریکٹوریٹ کو دیں گے کہ ہم نے اپنے سٹاف کو مکمل طور پر ویکسینیٹ کر لیا ہے اور پیرنٹس جو ہیں ان کی بھی ویکسینیشن ہو رہی ہے یا جن کی ہو چکی ہے ان کے بچے سکول میں الوکیے کیے جائیں گے سردار شاہ نے یہ بھی کہا ہے کہ والدین کو آگاہی دینی ہے کہ ویکسینیشن ضروری ہے بہت بڑی امپلائیمنٹ سماج کی سوسائیٹی کی وہ ایڈیوکیشن سے منسلک ہے ویکسینیشن کا ریٹ ہمارے پاس بڑے تاکہ ہم بار بار لاکڈاؤن اور اوپننگ ری اوپننگ کے اس ایشو سے جان چھنا سکے اس سے بہلے پرائیوٹ سکول مالکہ نیاسات صاحب والدین اور طلبہ کے ساتھ احتجاجی مظاہرہ کیا تھا جب مالکہ نیاسات کبھی